وہ جھومے اپنے مقدر پر کہ ہمیں اتار جیسا روحانی طبیم مل گیا کہ جو بیق وقت روحانی علاج بھی فرماتے ہیں جسمانی علاج بھی فرماتے ہیں ظاہر کا علاج بھی فرماتے ہیں باطن کا علاج بھی فرماتے ہیں آپ نے نیک بننے کا نسخہ بھی عطا فرمایا ہے اسے کہتے ہیں مدنی نعامات دعوت اسلامی کے مدنی محلموں سے کہتے ہیں بہتر مدنی نعاماتیں اس میں سبحان اللہ امیر علیہ السنت نے ہم جیسے گناہوں کے مریض تکبر بغض حسد قینہ دنیا کی محبت اپنی تعریف سننے کا شوق کیا کیا گند بھرے ہوئے اللہ کی پناہ تو امیر علیہ السنت نے ہم مریضوں کے لیے ایک شربت تیار کیا ہے جامع شفا بہتر نت نہیں بوٹیوں سے مگر ہم اس کو قبول نہیں کرتے نا اپنی غفلت کی بنا پر آلہ حضرت ہمیں سمجھا رہے ہیں میٹھے شربت مسیحہ جب زد ہے انکار ہے کیا ہونا ہے سمجھئے اگر کوئی ڈاکٹر پیسے لے کر سختی کے ساتھ ڈانٹ کر علاج کرے مریض کو پھر بھی علاج کرانا چاہیے چاہے اس کا پیٹ پھار دے پیٹ پھڑوانا چاہیے بھی ہاتھ کار دے ہاتھ کارنا چاہیے کیونکہ ڈاکٹر اس کا محسن ہے جو صحیح ڈاکٹر ہے لالچی نہیں ہے دنیا کا لالچی نہیں ہے خام خواہ اپریشن نہیں کر دیتا جو واقعی وہ مخلص ڈاکٹر ہے اس کی بات کر رہا ہوں ورنہ تو بدقسمتی کے ساتھ کرپشن کہا نہیں برحال ڈاکٹر اگر بد مزاج بھی ہو اس سے علاج کروانا چاہیے اس کا شربت کلوہ ہو اس کی دوائی ناپسندیدہ ہو نفس کو پسند نہ ہے پھر بھی لینی چاہیے اور اس کے برخص اگر مسیحہ طبیب بڑے پیار کے ساتھ مفت میں علاج کرے میٹے میٹے شربت بھی لائے اور مریض پھر بھی نخرے کرے مریض پھر بھی مو پھیرے تو ہلاک ہونے کا امکان نہیں ہے میٹے شربت مسیحہ جب بھی زدہ انکار ہے کیا ہونا ہے اللہ اکبر دل کے تیمار ہمارا کرتا آپ بیمار ہے کیا ہونا ہے تیرے بیمار کو میرے عصا غش لگا تار ہے کیا ہونا ہے نفس پر زور کا وہ زور اور دل زیر ہے زار ہے کیا ہونا ہے تو بہتر مدنی نامات جو ہیں یہ گناہوں کی بیماریوں سے شفایابی کے لیے ہیں انشاءاللہ حسد کا علاج بھی ہو جائے گا کرنا ہے علاج کس کس کو کرانا ہے مجھے کو کروانا ہے میں نے تو الحمدللہ شاید سب سے پہلے ہاتھ میں نہیں اٹھایا تو اس کے لیے جو میں نے مشورے دیئے اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجئے عمل کی کوشش کیجئے اور ایک مشورہ بھی میں نے آپ کو یہ پیش کیا کہ بہتر مدنی نامات رسالہ لے لیجئے ایک روپے کا ملے گا شاید اور ایک وقت مقرر کر لے اور اس کی خانہ پوری کیجئے اس کے وہ خانے پور کرتے رہیں کہ آج میں نے عمل یہ کیا نہیں کیا کیا نہیں کیا روز کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ اپنے عمل میں بہتری پائیں گے مفتی احمد نائمی رحمت اللہ لے تفسیر نائمی میں فرماتے ہیں قلبی امراض کا علاج یہ بھی قلبی مرض ہے نا حسد دل میں پیدا ہوتا ہے قلبی امراض کا علاج خوفِ خدا اور عشقِ مصطفیٰ سے ہوگا خوفِ خدا اور عشقِ مصطفیٰ جسے مل گیا حسد سے چھٹا رہا جائے گا انشاءاللہ عز و جللہ و صلی اللہ تعالی علیہ و سلم اور خوفِ خدا اور عشقِ مصطفیٰ کہاں ملے گا عز و جللہ و صلی اللہ تعالی علیہ و سلم انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی محل میں ملے گا انشاءاللہ امیرِ سنت کی نسبت کی برکہ سے ملے گا مدنی نامات سے ملے گا انشاءاللہ عز و جل آپ کو مدرسط المدینہ بالغان کا جو میں نے پہلے مشبرہ دی اس سے ملے گا آپ درس دیں انشاءاللہ آپ کو ملے گا آپ اجتماع کی پابندی کریں انشاءاللہ خوفِ خدا بھی نصیب ہوگا عشقِ مصطفیٰ بھی نصیب ہوگا آپ دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں سفر کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ خوفِ خدا بھی ملے گا عشقِ مصطفیٰ بھی ملے گا خدا میرے علیہ سنت فرماتے ہیں علفتِ مصطفیٰ اور خوفِ خدا چاہیے گر تمہیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو اور مزید کیا کیا ملے گا چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو پاؤگے عظمتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں انشاءاللہ اور بھی بہت کچھ حاصل ہوگا سفر کریں گے قافلے میں کون کون اسلام میں سفر کریں گے ماشاءاللہ 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 دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں کو کیسی کیسی بہاریں نصیب ہوتی ہیں ایک بہار برکت کے لئے ارز کرتا ہوں ایک صاحب کو ہیپا ٹائٹس سی کا مرض بگڑ چکا تھا صاحب فراش تھے یعنی بولو براز بچارے پیشا پا خانہ وہ بستر پر ہی کرتے تھے یہ حالت ہو گئی تھی چل پھر بھی نہیں سکتے تھے ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دے دیا اور میں زمنہ نرز کرتا چلوں کوئی مرض بھی لا علاج نہیں ہے کیونکہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر مرض کی دواء اتاری ہے جب صحیح علاج ہوتا ہے تو بیمار شفایاب ہو جاتا ہے تو حسد کا علاج میں ہم نے کتنا سنا صحیح علاج کر لیا انشاءاللہ شفا مل جائے گے یہ لا علاج نہیں ہے بران تو وہ صاحب جو ہیپٹیٹس سی کا شکار ہو گئے تھے ان کے بیٹے نے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کیا اور سفر کے دوران خوب رو رو کر دعا کی والی صاحب کی سہتیابی کے لیے قافلے سے واپس آئے تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ان کے والی صاحب روبہ صحت ہو کر خوش خیرامی کے ساتھ ٹہل رہے تھے باپ بی مار ہو سخت بے زار ہو باپ بی مار ہو سخت بے زار ہو پائے گا سیحتیں قافلے میں چلو سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو قافلے میں چلو مدینہ کے تاجور رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان منور فتاوہ رضاویہ شریف میں میرے آقا علیہ حضرت نقل کیا ہے تین خصلتیں یعنی تین عادتیں اس امت سے نہ چھوٹیں گے تین عادتوں سے میری امت بچ نہیں سکتی وہ کون کون سی ہیں نمبر ایک حسد نمبر دو بدگمانی نمبر تین بدشگونی اب کوئی کہیجئے ہمیں تو حسد نہیں ہوتا سرکار فرما رہے ہیں کہ میری امت بچی نہیں سکتی اور ہم کہیں کہ نہیں بھائی ہمیں تو حسد نہیں ہوتا میری آقا فرما رہے ہیں کہ میری امت حسد سے بدگمانی سے اور بدشگونی سے نہیں بچ سکتی آلہ حضرت نے سچی بات کہی بارگر ارسالت میں کیا عرض کیا آج جی کی ہمیں سمجھایا تجھو چاہے تو ابھی میرے دل کے دھلے آقا میرا دل صاف نہیں ہے آپ چاہے تو میرا دھل ابھی ہاتھوں ہاتھ دھل جائے گا ہم کہتے ہیں ہمرا دل صاف ہے ہمرا دل صاف ہے کچھ نہیں جی ہمیں ہمرا دل صاف ہے ماذا اللہ جھوٹ بولتے ہیں آلہ حضرت نے کسی بات کہی تو جو چاہے تو ابھی میرے دل کہ دھلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا میرے آقا علی صلات اسلام نے فرمایا حسد دوسرا بدگمانی تیسرا بچ بونی میری امت اس سے بچ نہیں سکتی پھر میرے آقا علی